بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز اینڈ سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں چلے جی آج ہم کچھ پریکٹیکل کونٹینٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ انڈو کرنالوجی کے ہیں اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ دھوننا مشکل رہتا ہے بٹھ ہم آپ کے لئے اویلیبل کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اور کافی محنت اور مشکت کے بعد ہم نے اس کو فائنلی اپٹین کر لیا ہے رائٹ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر بار ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا سیٹ کرتے ہیں جلدی سے بولیے جو لوگ پرانے ہیں ان کو پیتا ہے کہ ہم تارگر سیٹ کرتے ہیں کچھ لائکز کا اور کچھ شیئرز کا رائٹ بکاوز آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور نو ڈاؤٹ جو نئے لوگ ہیں وہ نہ سبکرائب کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت شیئر لازمی کرنا ہے بکاوز سب ہی لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے کلے رہے ہیں اوکے گائز تو پہلا ایکسپریمنٹ دیکھیں یہ کنٹینٹ جو ہیں یہ آپ لوگ پریپیر کریں گے لیکھیں گے لیکن میری سجیشن یہ رہے گی کہ آپ لوگ اس کو خود لکھئے تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے جب لکھیں گے ہاتھوں سے گزاریں گے تو اویس لیوات ہے بہت ہی فائدہ مند رہے گا رائٹ اوکے تو گائز جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر بار ہم آپ کو ہر ایک پریکٹیکل میں بتا چکے ہیں کہ آپ کو وائیوہ کیسے دینے ہیں کوسنز کتنی آئیں گے کس ٹائپ کی آئیں گے کس طرح سے آئیں گے یہ کنٹینٹ کن بچوں کے لیے ضروری ہے زولوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں سے بھی بلون کرتے ہیں سب ہی کے لیے انپورٹنٹ ہے سیم میٹیریل رہتا ہے ٹھیک ہے بے شک انڈیا سے ہے پاکستان سے ہے چند ایک چیزیں چینج ہو سکتی ہیں مینز انڈیا میں ہو سکتی ہیں کیونکہ انڈیا میں اڈوانسٹ تھوڑا ایڈوکیشن سسٹم ہے پاکستان کی نسبت اور بے شک میں بلون کرتا ہوں پاکستان سے اور میں پسند کرتا ہوں پاکستان کو بٹ اس کے باواجود جو چیز حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی رہے گی کیونکہ ان کے پاس اڈوانس سسٹم ہے سو میں رسپیکٹ کرنے چاہیے رائٹ تو انڈیا سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اصل میں تھوڑا بہت کنسلٹ کر سکتے ہیں مزید گوگل وغیرہ سے انٹرنیٹ سے بڑھ پاکستان کے لیے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سبھی کے لیے یہ پرفیکٹ ویڈیو ہے اگر گائز دیکھیں ایڈرینل گلینٹس چیک انڈرینل گلینٹس چیک ہے ہارمونس اکنیٹڈ بائی کارٹیکس میڈولا ہارمونس کے نیم آنے چاہیے آپ کو کام آنے چاہیے اور اس کو یاد رکھنے کے سب سے بہترین میتھرڈ جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں سب سے جو بہترین میتھرڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایک فلو چارٹ بنا لینا ہے فلو چارٹ بنائیں گے تو فلو چارٹ سے بہت بینیفیٹ ہوگا رائٹ تو یہ دیکھیں یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو آپ لوگ سٹارٹنگ سے بڑھتے آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو اپنے میٹرک میں پڑھا ہے چپٹر نمبر تھرڈ کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول وہاں پر آپ لوگ ہارمونس کے بارے میں پڑھے تھے اس کے بعد سیکنڈیئر کے اندر آپ نے چپٹر نمبر سیونٹین کے اندر اس کو تھارولی ریڈ آؤٹ کیا ابھی آپ اس بک کے اندر کر رہے ہیں تو اس بک میں آپ کو پتا ہے کہ کمپلیٹلی کرنا پڑے گا وہاں پر ہم صرف ہیومنس کے بارے میں بات کرتے تھے لیکن یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آرگنزم شکن ریبٹز زیادہ فوکس رہتا ہے تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اوکے گائز تو ڈائیگرامز بہت اگپورٹنٹ رہتی ہیں جن لوگوں کو یہ ڈائیگرامز بنانے میں دکت ہوتی ہے گوگل پہ جائیے وہاں پر لکھئے نام تھائیرویڈ گلینٹ اور ڈرائنگ لکھئے وہاں پر آپ کو تھائیرویڈ گلینٹ کی ڈرائنگ مل جائے گی وہاں سے آپ اس کے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں اور لگا لیں یا پھر بنا لیں یہاں سے رائٹ ہوگی گائز ایکسپریمنٹ نمبر سیکنڈ ایڈنٹیفیکیشن آف انڈوکرین گلینٹ رائٹ اب ہم اس کو کریں کیسے کریں گے یہ سب دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے یہ جتنا بھی بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی گئی ہے یہ وائیوہ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے رائٹ تو بیٹا وائیوہ کے لئے اس کو تیار کرنا ہے آپ نے اور اس کے علاوہ ڈائیگرانز تو ہیں یہ پریپیئر کرنی ہے کیونکہ پریکٹیکل میں چار قوصن ہوں گے وائیوہ کا ہوگا ایک بک کا ہوگا دو قوصن میں سے ایک قوصن کمپلیٹلی پریکٹیکل لکھنا پڑے گا اس کا پروسیجر یا جو میٹریل ریکوائیڈ ہوگا اور ایک جو بچ کیا ہے وہ ایڈنٹیفیکیشن کا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو اگر ایڈنٹیفیکیشن کا آتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے یہ ڈائیگرام کس چیز کی ہے تو وہ آپ کو ڈائیگرام دکھائیں گے کوئی لیبل ڈائیگرام نہیں ہوگی رائٹ تو بیٹا وہ آپ نے لازم طور پر کرنا ہے آج ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ لفظ رائٹ رائٹ بول رہا ہوں بکاوز میں نے شاید بہت اچھے کام کی آج تو آپ کو بھی کرنا چاہیے obviously رائٹ اوکے چلیں میں اوائیڈ کرتا ہوں اس لفظ کو تو آپ نیکس گلینٹ دیکھیں پیرات ہائیروائیڈ گلینٹ ویڈیو کو پاس کر لینا ہے جو بچے نوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیگرام اووری ڈائیگرام میں بھی یہ ریپیٹیڈ ہو چکے ہیں چلیں جی ایکسپریمنٹ نمبر 3 ویل میں آپ کو گائیڈ کر رہا تھا چیزوں کے بارے میں ہاں تو ہماری اصل میں ویڈیو سٹاپ کی دین تھوڑا سا ایک وقت تھا وہ کمپلیٹ کیا and after that I am back to complete this ویڈیو ایکسپریمنٹ نمبر 3 ڈیسیکشن سسٹم تو میٹیریل ریکوائیڈ بیٹا کرنے پروسیجر فالو کرنے آپ نے آپ کو پتا ہے کہ آپ ریبیٹ کے بارے میں فروگ کے بارے میں کاک روجیس کے بارے میں اس کے اوپر آپ پہلے بھی کئی پریکٹیکلز پر فارم کر چکے ہیں رائٹ انوارٹی بریٹس کے اندر اینیمل فارمنٹ فنکشن کے اندر اس کے بعد انٹمولوجی کے اندر اس کے بعد ایکانومک زولوجی کے اندر تو آپ اس کو پروپیٹ کرنے ٹھیک ہے ویڈیو کو پاس کر لیں سٹاپ کر لیں سکرین شوٹ لے لیں اور بیٹھ کے لکھئے اس کو خود لکھنے کوشش کرنی ہے آپ نے یہ خود لکھنے ٹھیک ہے یہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو پریکٹیکلز ہیں یہ انڈ والے سمیسٹر کے ہیں اس کے بعد کسی بھی سٹوڈنٹ کی طرح ہر ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس کا ایک ہی ایم رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ کسی طرح سے سلیکٹ ہو جائے لیکچرار کے لیے زولوجی تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں آپ اصل میں فالو کریں ایک انورٹی بیڈیٹس کی بوک ملر اینڈ ہارلے کی بتانے کے مین مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو انفارمیشن یا آپڈیٹس ہیں جو بھی انیشل بچے ہیں یا پھر جو بھی پہلے پر فارم کر چکے ہیں اوہ اس لیے بات ہے آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ انیشل ہی ہوں گے انیشل لوگ یہ ویڈیو دیکھتی ہیں جن لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ والے پروسیجرز وغیرہ ٹھیک ہے تو جتنے بھی انیشلز ہیں ان کو سٹیپ نمبر وان سے شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے ایف ایسی کو پر فوکس کریں اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو ایم ڈی گرڈ کے اوپر کر لو اس کے بعد آپ اس طرف آ جانا ٹھیک ہے لیکن اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمپلیٹلی کمپلیٹلی کمپلیٹ رکھیے تو ملر اینڈ ہارلے سے ریلیٹڈ بہت ڈیفیکل ٹاپکس ہوتے ہیں کلاسیفکیشن سسٹمز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میننہ کور اپ کر لیے ہیں تو جیسے جیسے وقت گزرے گا ویڈیوز میں لمبی ضرور بناوں گا ایک ڈیڈڈ دو دو کھنٹے کی شاید ہو سکیں ہو جائیں گی بٹ وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی تو آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے انٹرسٹ کے ساتھ دیکھنا ہے بس یہاں سے آپ یہ جو مین مین چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیا نا جو پہلے تین چار پریکٹیکلز ہیں وہ آپ ریپیرڈ کر لیں یہاں سے دیکھ لیں ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیں شاید آپ کی کام کی چیز آپ کو مل جائے اصل میں اوپر والے جو میں نے آپ کو دکھائیں ہیں پریکٹیکلز وہ آپ کے کام کی چیزیں ہیں لیکن یہ جتنی بھی سلائٹس ابھی گزر رہی ہیں یہ آپ کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ یا انکپورٹنٹ نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ ان چیزوں کو اگنور کر رہا ہوں لیکن جب آپ نے پریکٹیکل دینے جانے ہیں تو وائیوہ کے دوران اگین وہی پرانہ پروسیجر فالو کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی گائیڈ کر چکا ہے تو جن بچوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وائیوہ میں کیسے آنسر کرتے ہیں کیسے اوورگم کرتے ہیں تو وہ لازمی آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اوکے گائز ہم اس ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں اور ایک آخری بات اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے فائدہ ہوتا ہے تو دوستوں سے شیئر کرنا ہے لازمی طور پر آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کچھ نیا چاہیے کسی بھی نئے ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں اور آپ جو کچھ پیچھاتے ہیں آپ کو وہ لازمی ملے لازمی ملے لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ آپ جس قابل ہیں آپ کو وہ اپنی لائف میں لازمی طور پر ملے گا میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں بچوں کو اپنے میرے کافیس ہلس ٹوڈنٹس ہیں میں ان کو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا آپ جس قابل ہیں وہ آپ کو اپنی لائف میں لازمی ملے گا لیکن کب ملے گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے وہ جلد یا بددیر وہ آپ کو لازمی مل جائے گا اوکے گائز سٹے کنیکٹڈ اور اللہ حافظ